اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل فاطمہ ہاؤس آف ٹیسٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ خرید سے ہیں خوش ہیں آپ کو بہت زیادہ مزید خوش کرنے کے لیے آج میں سویڈش کی ریسپی لے کیا ہی ہوں لبے شیری کی تو اس کو جتنی یہ خوش نما ہے جتنی یہ خوش سائکہ بنتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی گویوز ہم جو بنا رہے ہیں آج لبے شیری اس کے لیے سب سے پہلے میں دودھ ریڈی کروں گی دودھ کے میں دو لیٹر دودھ لیا ہے دو لیٹر دودھ کو میں نے ریڈی کرنا ہے اس کے لیے میں اس میں چینی ڈالوں گی یہ ایک کپ چینی ایک پونہ کپ چینی ہے پورا کپ بھر کے میں نے نہیں ڈالا کیونکہ اس میں اور بھی مٹھی چیزیں ڈالیں گی تو پھر یہ بہت زیادہ مٹھا ہو جاگا تو اس لیے میں نے چینی اس میں کم رکھنا ہے تو یہ پونہ یہ میں اس کو بوائل دیکھیں یہ بوائ دودھ ہمارا پک رہا ہے اس میں ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تھوڑا سا ہم نے اس دودھ کو پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تک ہو جائے پھر میں اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کروں گی یہ دودھ ہمارا پک رہا ہے اور اب میں نے اس میں چینی جو ڈالی تھی وہ مکس ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈالنا ہے یہ میں نے تھوڑا سا دو لیٹر دودھ میں سے یہ ایک کپ دودھ نکال لیا تھا تھا تھنڈا اس میں میں نے دو تین چمچے والے یہ تین ٹیبل سپول میں نے اس میں کون فلور مکس کی ہے اس کو تھنڈے دودھ میں میں نے کون فلور کو گھول کے تو وہ میں نے اس میں اب ایڈ کرنا ہے جو میں ایسا ایسا گرم جو جو بوائل ہو رہا ہے دودھ اس میں میں یہ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا دودھ کو ہم نے تھک کرنا ہے اس رسا سے چمچہ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہمارا پک جائے مکس ہو جائے اور تھوڑا سا ہمارا دودھ تھک ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو سائیڈ پہ رکھوں گی اور باقی جو ایڈنٹ اس کے ساتھ میں نے کرنی ہے ریڈی اس کے اندر جو اور کچھ ایڈ ہوگا یہ جب یہ والا دودھ جو پکر ہے اس کو تھنڈا ہونے دوں گی یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ساتھ میں پھر وہ بھی چیزیں میں اس کے ساتھ ریڈی کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس میں اور کیا کیا ایڈ کرنے اور کس طرح ایڈ کرنے آپ میں نے ساتھ رہیے گا اور میری اسیپ کو سٹپ پہ سٹپ فالو کریے گا تو آپ کی بھی انشاءالہ اسی طرح بہت مزے کی لذیز اور ڈیفرنٹ کے لبیشری بنے گی بہت مزے کیا سویڈش منتی ہے کلر فول سی جو میں نے اس کو دیکھا جب یہ تھوڑا سا پک گیا تو لیکن اس میں مجھے ایک چھمچ کارن فلور کا اور ڈالنا پڑے تھوڑا ایک چھمچ کارن فلور میں نے ایک تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اس میں میں نے ایڈ کر دیا تو اب یہ جتنی اس کی تھکنس ہے ہمیں اس کی نہیں چاہیے اور اس کے بعد پھر میں اب اس کو تھنڈا کروں گی تو یہ مزید تھک ہو جائے گا ٹھیک ہے میٹھا میں نے چیک کی ہے میٹھا بھرکو ٹھیک ہے اب میں فلیم آف کر رہی ہوں تو اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر باقی کا پرسیجر کرتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں یہ ساری میں نے انگریڈینٹ جو سب ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں ادھر اس میں یہ جو میں نے یہ بنایا تھا دودھ کسٹڈ والا تھک کیا تھا تھوڑا سا یہ وہ ہے بہت زیادہ تھک نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا پتلا سا یہ اس طرح کا یہ کنڈیشن میں رہ گا یہ ٹھیک ہے یہ میں نے کر لیا یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہ تین کلر کی جیلیز میں نے ریڈی کی ہیں ان کو میں کٹنگ کر لوں گی کیوبز میں فروٹس میں نے کٹنگ کی ہیں کیوبز میں اس میں یہ آڑو ہے ایپل ہے اور یہ مخربوز ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا فروٹ کوکٹل بھی لیا ایک میڈیم سائز تین ہے اس کو میں نے نکال کے اس میں سے فروٹ اس کا جوس میں نے درین کر دیا اور پھر میں اس کو سادے پانی میں بھی اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو ڈرین کر دیا پانی تک کہ یہ فروٹ ہمارا زیادہ سویٹ نہ ہو اور جو کھٹا پانے اس میں سے وہ نکل جائے ونہا یہ دودھ کو خراب کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب جیلی کو میں نے اس طرح جیلی کو میں نے اس طرح کیوبز میں کٹنگ کرنا ہے اس طرح میں ساری جیلی اس کو کیوبز میں کٹنگ کر لیں گی دیکھیں گوز ساپ اپنی مرضی سے زیادہ بڑی یا چھوٹی کر سکتی ہیں پھر دیکھئے اس طرح یہ ساری کی گوز بن گئی اس طرح میں ساری جیلی اس کٹنگ کر کے تو پھر میں اس کو اس میں میں نے اس طرح جیلی اس میں اس طرح کٹنگ کر لینی ہے اور پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی میں نے ایک ڈش لینی ہے اس میں میں ساری چیزیں کی سیٹنگ کروں گی ساری یہ لبے شیری کو میں نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں نے اس کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں جیلییں کٹ کے تو پھر میں سیٹنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں جی بیور یہ دیکھیں میں نے سارا فروٹ اس میں ایڈ کر دی ہے یہ ککٹل بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب یہ میں نے تھوڑی سی کلٹ سویاں میں نے وائل کی کر کے الگ سے رکھی تھی یہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جتنی مجھے ریکوائیڈ ہوں گی میں اتنی کروں گی جو بعد میں پھر دیکھوں گی اگر کم پڑی تو پھر یہ ساری چیزیں میں اس میں اچھے سے مکس کروں گی اگر دیکھیں یہ میں نے سارا کچھ اس اس میں فروٹ سوڑ سویاں مکس کر دی ہیں اب یہ میں نے ایک ٹرے میں بڑی ٹرے میں تھوڑی سی جیلی ساتینوں کلرس کی میں اس میں نیچے لگا دی ہیں اور ایک میں نے چھوٹی ٹرے میں یہ دونوں میں میں دونوں چیزوں کو سیٹ کروں گی دونوں ٹریس کو تو اس کو میں اس طرح اس کے اوپر ڈال دوں گی اب میرے طریقے سے ہی بنائیے گا بہت ڈلیشیز بہت مزے کی اور بہت ہی گوڈ لکنگ یہ اپنی سویڈش بنے گی اس طرح سارا ہے میں اس کے اوپر پور کر دینا ہے ڈش کے اوپر دوسری چھوٹی والی کے اوپر بھی ہم لگا دیں گے چھوٹی ڈش کے اوپر بھی ہمیں سارا ڈال دوں گی چھوٹی 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 چھوٹ گی دوسری چھوٹی جو بچ رہا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی تو اب میں نے جو جیلی ہے ان کو اس کو پر ڈیکوریٹ کرنا ہے یہ سارا میں اسی طرح ڈیکوریٹیو ویورز میں نے ساری جیلیز اس میں تینوں کلر کی ڈال دی ہیں اب میں کچھ تھوڑ سے ڈرائی فوٹس میں نے کٹنگ کر لیے تھے اس میں بادام پیستے کاجو ہے اور یہ انجیر ہے ان کو بھی میں اس کے اوپر اس طرح سپرنکل کر دوں گی بہت ڈیلی شیز بہت مزیکی بناتی ہے یہ ریسپی آپ بنائیے ٹرائے کیجئے پھر آپ دیکھیں بتائیے گا مجھے کے آپ کی یہ کیسی بنی ہے آپ کمنٹس میں ضرور بطائیے گا مجھے آپ کی بناتی ہے آپ کی کیسی بنی ہے تو پھر انشاءاللہ جو بھی آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اس میں تو اب ہی میں آپ کو گائیڈ کروں گی تو اس طرح آپ میرے ریسیپیز کو دیکھتے رہیے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے اپنے فیملیز کو بنا کے کھلائیے اور خوب خوب اپنی داد پسول کیجئے تو یہ اس طرح بہت ہی دلیشیوس بہت مزی کی ہماری یہ ریسیپی یہ ہماری تیار ہو گئی ہے لبے شیری اس کو کہتے ہیں لبے شیری یہ کھانے میں جسنا دکھنے میں بہت دلیشیز لگ رہی ہے تو کھانے میں بھی یہ بہت دلیشیز لگتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ٹھیک ہے یہ تھی ہے میری آج کی سویڈش ریسیپی لبے شیری بنائی ہو آپ دیکھئے آپ نے پہلے کبھی بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے لیکن اگر آپ میری ریسیپی سے بنائیں گے تو آپ کی یہ بہت ہی بہت مزے کی بنائیں گی کوئی بھی مہمان آتے ہیں آپ یہ بنا کے کھلائیے آپ کی ضرور تعریف ہوگی اور سب آپ سے بھی ریسیپی پوچھیں گے جب ریسیپی پوچھیں گے تو آپ نے میری چینل کا ان کو بتا دینا ہے اور آپ نے میری ویڈیو ان کو شیئر کر دینا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ان کو بھی کہیے گا سب میرے لئے دعا کیجئے گا تو میں آپ کے لئے اللہ تعالی مجھے صحت دے اور میں آپ کے لئے اسی طرح ہی اچھی اچھی سی ڈیشیز لے کے آتی رہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر نئی چیز ہر اچھی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی سی ڈیش ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا کہ دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ